السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہو تمام بھائی بہن اچھا سب سے پہلے تو نویز صاحب کا بات کرتا ہوں نویز صاحب ایک وہ واحد انسان تھا کہ اس کا سسٹر اسپتال میں تھا اس کا باب اسپتال میں تھا لیکن وہ صرف اے پی پی کے لیے آواز اٹھایا تھا صبح سے لے کر رات تک دو دو بجے تک وہ بیچارہ ریالہ جل میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا میں اور نویز صاحب ٹھیک ہے تو یہ وہ واحد بند تھا اس کے ٹیم آپ لوگ لے رہے ہو آپ لوگ کو شرم آنی چاہیے شرم شرم سے ڈوب کے مر جاؤ گے آپ لوگ اس کے ٹیم کو اجیسٹ کرتے ہو یار یہ کسے لوگ آپ لوگ اس بیچارے کے ساتھ آپ لوگ نائی انصافی کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میرے ٹیم ہے میرے ٹیم ماشاء اللہ میرے ساتھ چل رہی ہے میرے کوئی ساڑھے چار پانسو کے قریب میرے ساتھ بندے ہو گیا تھا پانسو کی قریب میرے ساتھ بندے ہو گئے تھا دوسری بات یہ نا کہ دیکھو کام کرنا آسان کام نہیں ہے نیٹورکنگ سمجھائیں یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا اب یہ آپ کہتے ہیں کہ سوکل فونڈر بن گیا تھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا چھوڑ دیں چیزوں کو بن گیا تو کیا ہوا یہ پندرہ زار میمبر ہے جناب پندرہ زار میمبر کو اکیلے کانٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا میں نے یہ ہے الحمدللہ اس نے بھی میری ویڈیو لوگ شوک سے دیکھتے ہیں سمجھائی جمال بھائی بھی الحمدللہ میرے ساتھ ٹچ ہو گیا تھا میرے ٹیم میں آ گیا تھا بہت شکریہ تینک یو سو مچ جمال بھائی کہ آپ بھی میرے ٹیم میں جسٹ ہو گیا تھا بلکل ہم ایک پلیٹ فارم پر کام کر دیں دیکھو مالک کے ساتھ ٹچ ہے مجھے پتہ ہے کہ کوپنی کیا ہے کوپنی کیا ہے کتنے مہینے چلے گا کتنے مہینے نہیں چلے گی کیا سیل کرے گا کیا نہیں کرے گا کس طریقے سے پروفٹ آئے گا یہ چیز الحمدلہ اس طرح لوگ کو بتائیں گے ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں ماشاءاللہ کراچی سے بھی کل بیس پچیس بندیں میرے پاس جسٹ ہو گئے تھا ابھی بھی کہتا ہوں کراچی والو سندھ والو ہیدرباد والو جو بھی ہے یہ وہ لیڈر تھا جو آپ بولتے تھے بھائی ہمارے پیسے کا کیا گستے بولا ہم کیا کریں باڑ میں جائے آپ نے بولا باڑ میں جائے آدم اسی طرح بولتے تھے لوگ اس کا آدم کا نام جب لیتا تھا تو ابھی آپ اس کو بولو کہ باڑ میں جائے آپ لوگ بھی ہم ریمان جان کے ساتھ کرے اور آدم امین کے ساتھ کرے آدم امین الحمدللہ ہمارا حق دے گا اس نے تو وہی بولا کہ ریمان بھائی سب کو میں حق دوں گا اس ٹیم آپ کو بتائیں کہ ہمارے کونٹ فریز ہیں اور یہ ایک دوستانہ کی خاطر اس نے یہ قدم اٹھایا کہ بھائی ایمٹی اس نے سٹارٹ کیا بہت شکریہ اس کا بھی کہ ماشاءاللہ ایک غریبوں کا آواز اٹھا لیا تھا اور ویڈرا ویڈرا انشاءاللہ گست سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ آگلے مہینے میں ہمارے کونٹ کلیر ہو جائیں دیکھ اس مہینے میں تو نہیں ہو سکتا آپ کو ابھی بھی کہتا ہو کہ جو بھائی رہ گیا تھا میرے کونٹ میں آئے میں نہیں کہتا ہو اپنے لیڈر کے پاس جائے لیڈر کے پھر کیا ہے کل یہ کوپنی بند ہو جائے گی ایمٹی پھر کیا کرو گے پتہ تو نہیں چلتا کہ کتنے مہینے چلے گا کتنے دن چلے گا یہ بھی دیکھو نا کوپنی تو پاکستان میں آتی ہے دو مہین سے زیادہ نہیں چل سکتا یہ ایک وعدہ آدم مہین صاحب تھا کہ اس نے الحمدللہ کوپنی کو رننگ کیا یہ واحد سی ہوتا کہ اس نے پاکستان میں کوپنی کو رننگ کیا ہے بہت مشکل سے اس نے کیا ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ کہاں کہاں پک جاتا تھا دن و رات اس نے محنت کیا ہے تو بس پھر آپ کو پتہ ہے میں نے اس کو پکڑ لیا کونٹ فریز کی تو اس کی وجہ سے توڑا مصروف ہو گیا تھا مسئبت آ گیا تھا تو ابھی بھی کہتا ہو اپنے لیڈر کے ساتھ رہو میں نے کہتا ہے کہ اپنے لیڈروں کے ساتھ ماتا ہو لیکن اس وقت تک رہو جو آپ کا آواز اٹھا ہے یہ کہ کل یہ کوپنی بند ہو جائے ایمٹی کتنا دن چلے گا مہینہ چلے گا دو چلے گا تین چلے گا چار چلے گا سال چلے گا پاکستان میں کوپنی نہیں چھوڑتے کوئی بھی یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارے ادار یہ نہیں چھوڑتے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنی کوپنی آگئی پیچھ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ریکارڈ دیکھ لیا نا میں صاحب بات کرتا ہوں نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں میں کسی کے سپورٹ کرتا ہوں سمجھے صرف ایک ادم امین صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے سمجھے ہی تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا اس کے لئے تو میری جان بھی تھا پیدار ہے میری جان سمجھے ہی جتنا میں نے نوی صاحب نے کتنا آپ لوگوں کے لیے پاکستان کے لیے ماں سے بیٹا پیدا نہیں کرے گا کہ اس گرمی میں جاتا تھا دیکھو کتنی گرمی تھی اس گرمی میں میں تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں گرمی حرام سے نہیں بیٹھ سکتا تھا اسی کے نیچے یہ چیزیں چھوڑ دو ہم صرف آپ لوگ کے لیے سپورٹ کرتے ہیں الحمدلہ اس گرمی میں میں جاتا تھا نوی صاحب چاہتے تھے عزربائی جمال بھائی یہ دونوں ایسے انسان ہیں نا کہ میں آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا اس کے ساتھ اپنے ٹیم میں کام کریں سمجھے اور کراچی والے کو بھی کہتا ہوں کراچی والے میرے ساتھ جو بول نہیں سکتے گنگیشوں کے سارے ریفرینڈے کا کیا ہے وہ بھی الحمدلہ میرے پاس کل بیس پچیس آنے والے تو یہ یہ تو کراچی کے ٹیم بھی الحمدلہ میرے پاس آگئی تھی سمجھے دیکھو نا سو بندے رکھنا بہت آسان کام نہیں ہے سو بندے گروپ میں سمجھے یہ آئی ٹی کا مسئلہ ہوتا ہے لوگ ابھی کہتے ہیں وڈرا کس طرح سٹارٹ ہوگی کب آئے گی کس طریقے سے آئی وہ دو میں آپ کو بتا جاتے ہیں میسیج میں ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو بتایا تھا کتنا پروفیٹ بھی آئے گا تو لوگوں کی وہ میں کیا بھی بولو فضول بکواس میں نہیں کر سکتا ہوں لوگ کی جو یوٹیو کیا کہتے یوٹیوبر تھے وہ ہمارے جو لیڈر تھے ان کو پتا بھی نہیں تھا ان کی پہلے پڑ گئی کہ بھئی ریمان بھئی کو جب کچھ پتے اور ایمان بھئی نے ویڈیو میں بتایا کتنے پروفیٹ آئے گا اتنے وہ آئے گا اتنے آئے گا ابھی بھی کہتا ہوں اپنا قبلہ درست کر لو اپنا قبلہ درست کر لو تو آپ لوگ فائدے میں رہ گئے جب آپ کا قبلہ غلط ہو گئے تو آپ کا نماز قبول نہیں ہو سکتا آپ اپنے لیڈروں کو درست کر لو اس کا مقصد ہے قبلہ اپنا لیڈروں کو درست کر لو لیڈر کوئی بھی درست نہیں ہو سکتا او لالج کی پیچھے ہوتا ہے نوید صاحب ہے میں ہوں میرا ایکونڈ نوید صاحب کے نیچے لگایا میں لگا دوں گا ابھی نہیں لگا میں لگا دوں گا میرا جتنے بھی لوگ ہیں میں نوید صاحب کو خود دے دوں گا یہ سارے لوگ سنو یہ ویڈیو کہ ہمارے لیے نوید صاحب کا میں لیے نیچے جتنے بھی لوگ دے یہ نوید صاحب ہے آپ کو پتے قبنی جو دوسرا اصل مالک ہوگا وہ پھر نویس صاحب ہوگا آپ کو پتہ ہے سب کچھ اوہ کرے گا انشاءاللہ تو میں نے جتنے بھی لوگ ہے میرا جتنے بھی کونٹ آگیا تھا میں ویڈیو میں کہتا ہوں کہ نویس صاحب میرے طرح سے آپ کو یہ گفٹ آگئی ہے آپ خافہ نہ ہو ہم آپ کے لئے سب کچھ کر سکتے ہیں نویس صاحب آپ نے محنت کیا ہے سمجھائی نا اور یہ جو کونٹ ہے میری میرے نیچے جو پانسو لوگ آگیا چھے سو آنے والے اور بھی انشاءاللہ آزار تک ہو جائے گا آزار کے بعد میں کسی کو ایکسپ نہیں کروں گا وال پاکستان کو یا ایمٹی کو کو بھی میں نہیں لیتا ہوں آزار لوگوں کو رکھنا بہت مشکل کام ہے مشکل ان کا پیسے نکالنا اب ایک مہینے کا وڈرہ مل گئے دوسرے میں کیا کروں گے ایک بات بتا رہا ہوں دوسرے میں کیا کروں گے خیر مانگ ہو گے مسجد کے سامنے کہ بھائی چندہ دے دو چندہ دے دو پھر آپ کے لیڈر نہیں مانگ سکتا تو یہ میں ہو پھر میں لڑوں گا ہر طریقے سے لڑوں گا آپ کے لئے حق نکالوں گا سیو تک جاؤں گا اس کی گھر تک جاؤں گا اس کی ہر جگہ تک جاؤں گا الحمدللہ میں بولوں گا بھائی حق ہے حق دینے ہر بندے گا ادم امین صاحب الحمدللہ میری بات نہیں ڈھالتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرا چھوٹا بھائی اور الحمدللہ جو بات میں نے کیا اس نے اگری کیا ہر چیز سمجھے گھلے ریمان بھائی آپ نے میرے ساتھ بہت کمپرومائز کیا تو الحمدللہ آپ کے گروپ نے میرے ساتھ آپ کے لوگوں نے میرے ساتھ کی تو میں اس کا کیوں آل پاکستان اوپن ہو جائے گا اکونڈ اوپن ہو جائے گی انشاءاللہ آپ لوگ کو اپنا حق ملے گا آپ لوگ جو وڈرا ہے جو بھی چیز ہے آپ لوگ پروفیٹ بھی سب بھی انشاءاللہ ملے گا صحیح ہے بہر شکریہ 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 اللہ حافظ